آپ یہ تو جانتے ہیں کہ سولر سسٹم میں آٹھ پلینٹ ہیں لیکن آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر سولر سسٹم میں ایک ہی پلینٹ ہوتا جو ہمارا ارتھ ہے تو کیا باقی پلینٹ مرکری، وینس، جوپیٹر، سیٹرن، نپکیون، مارس، یورینس وغیرہ کے غائب ہونے سے ہماری زمین کو کچھ فرق پڑھتا آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے سولر سسٹم میں موجود آٹھ پلینٹ ایک دوسرے سے کوارڈینیٹ کرتے ہیں اور ارتھ ایک پرفیکٹ پوزیشن پر ہے جہاں ٹمپریچر نہ تو بہت کم ہے اور نہ ہی بہت زیادہ لیکن اگر ارتھ سے پہلے موجود دو پلینٹ مرکری، وینس اگر غائب ہو جائیں تو ہمارا پلینٹ ارتھ ہو سکتا ہے کہ سورج کے زیادہ نزدیک ہو جائے یا اگر یوپیٹر اور سیٹرن کے غائب ہو جانے سے سورج سے ارتھ بہت دور چلا جائے ان دونوں صورتوں میں ارتھ پر لائف ایکزسٹ نہیں کر سکے دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے سولر سسٹم میں بہت سے ایسٹریوائٹس ہیں جو یوپیٹر اور سیٹرن جیسے پلینٹ کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتے ہیں لیکن اگر یہ دونوں پلینٹ غائب ہو جائیں تو یہ ایسٹریوائٹس زمین پر گرنے لگیں گے جس سے لائف کا ایکزسٹ کرنا ناممکن ہو جائے گا